بسم اللہ الرحمن الرحیم ہانٹس چینل کے تمام سامین کو خشامدید آج ہم جو پارٹ جم جو ہم نے آدھے میں چھوڑا تھا اس کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں کہ مراد اول کی فتحات کے بارے میں جو بات چل رہی تھی تو آج ہم بات کریں گے جی اس کے باقی معارکات جو رہ گئے تو اس سے قبل آپ سے اگزارش ہے کہ جنہ حباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل کے ایکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں بڑھتے ہیں آپ نے موضوع کے طرف اس کے بعد جی تھا مارکہ پولش نک جنگ کونیا میں عثمانی فوجیوں کے ساتھ سرویہ کے دو ہزار سپائی بھی شریک تھے جو معاہدے کے مطابق طلب کیے گئے تھے جو معاہدہ ہم نے پیشلی ویڈیو میں سرویہ کی اطاعت جب سرویہ کے نیتاعت کی تھی انہوں نے کہا تھا ہم پچاس سیر سونا بھی دیں گے اور ترکوں کی مدد بھی کریں گے اس معاہدے کے مطابق انہوں نے دو ہزار فوجی بھیجے تھے روانگی سے قبل مراد نے اعلان کر دیا کہ کرمانیہ کی حدود میں داخل ہونے کے بعد ریاست کے عام بشندو کی جان و مال کو بالکل نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور جس نے ایسا کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی اس وارننگ کے بوجود سرویہ کے سپائیوں نے جو یورپی قوانین کے مطابق ہر قسم کی لوٹ مار کو جائز خیال کرتے تھے حسب عادت لوٹ مار شروع کر دی مراد نے انہیں سخت سزائیں دی اور بعض کو قتل کر دیا اہل سرویہ کو اس سے شدید رنج ہوا چنانچہ سرویہ کے حکمران لازار گریبلیان نورش اور بلغاریہ کے سمسان نے متحدہ سلیبی اتحاد قیم گیا جس میں البانیہ والے بھی شامل ہو گئے تیس ہزار بلغاریوں اور سرویوں نے پولوشنگ کے مقام پر تیرہ سو اٹھاسی میں اچانک ترکوں پر حملہ کر دیا اور بیس ہزار ترکوں میں سے پندرہ ہزار اور بعض روایات کے مطابق پانچ ہزار ترک قتل کر دیا اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام سلانی اقوام ترکوں کے خلاف متحدہ ہوگی اس فتح سے سلانی اقوام کو یہ خیال آیا کہ وہ متحدہ ہو کر ترکوں کو یورپ سے نکال سکتی ہیں مراد بھی ان حالات میں سکون سے بیٹھنے والا نہ تھا اس نے فورا اپنا ایک سپہ سلار علی پاشا کو بیجا جس نے کوئے بلقان کو دربند کی را سے عبور کیا اور شاملہ میں اپنی فوجیں اتار دی اترانوہ پر قبضہ کر کے بلغاریہ کے حکمران سمسان کو سر اطاعت خم تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا پھر نن کو پوس کا محاصرہ کیا اور اس کے حکمران نے بھی ہتھیار ڈال دیئے اس طرح بلغاریہ کا وہ حصہ جس کی شمالی سرحدوں سے دریائے ڈینوب گزرتا ہے فوراں ہی عثمانی سلطنت میں ضم کر لیا گیا اس کے بعد ہے جنگ قساؤ یہ جنگ قسوہ پولشنک کی فتح نے سلانی اقوام میں ایک جوش و ولولا پیدا کر دیا اب وہ ترکوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے کمر بستہ ہونے لگے چنانچہ انہوں نے بوسنیا ہنگری بلغاریا البانیا اور پولینڈ وغیرہ کے بشندو پر مشتمل ایک لاکھ افراد کا لشکر تیار کیا اور اس کی قیادت سرویہ کے لازار کو سونپی اس تیاری کے بعد اس نے مراد کو فیصلہ کن جنگ کا پیغام دیا چنانچہ فریقین کی افواج قساؤ کے میدان میں صف آرہ ہوئی سلیبی دریا کے شمال کنارے پر جمع ہوئے جبکہ مراد اپنی چالیس ہزار اور بعض روایات کے مطابق ساٹھ ہزار فوجیوں کے ساتھ جنوبی کنارے پر خیمازن ہوا اسٹینلے لین پول کے مطابق سلطان نے بارگاہ خداوندی میں شہادت کی موت کے ایک آرزو مند اور اس کی امداد و آانت کے طالب کی حسیے سے دعائیں مانگتے ہوئے تمام رات گزار دی یہ حوالہ لکھا ہے جی سلاتین ترکیہ میں آگے پھر کیا ہوا جی مسلم ترک ریاستوں مثلا ایدین منتشا نکا صدر خان خانداد گرمیان و تیسر مت بھی کنارے کے خلاف جہاد میں مراد کی مدد کے لیے اپنے دستیں انہوں نے روانہ کر دیئے صبح جب مطلع صاف ہوا تو دونوں فریق نے آگے بڑھ کر میدان جنگ میں اپنی اپنی صفحے درست کی پندرہ جون تیرہ سو انانوے میں میدان کارزار سرگرم ہوا شروع میں سلیبیوں کا پلہ باری تھا لیکن شہزادہ بایزید کی ثابت قدمی ہمت و شجات نے جنگ کا پانسا بدل دیا نیز اس جنگ میں ترکوں کے توب خانے نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ترکوں کے توب خانے مقابلہ کرنا اہل سلیب کے باسکار روگنا تھا ملاخر سلیبیوں کو شکاست ہوئی اور اس جنگ میں فریقین کی ہزاروں آدمی قتل ہوئے لین پول کے مطابق اسلاح کی جنگاروں جنگکاروں گوڑوں کے ہنہنانے کی آوازوں اور زخمیوں کی چیخ و پکار سے فضاء اس قدر حیبتناک ہو گئی تھی کہ جنگلی دنندے مہو حیرت و خوفزدہ کھڑے تھے اب آخری جو اس ویڈیو کا آخری پانٹ ہے جی وہ ہے مراد پر قاتلانہ حملہ اور افات جنگ کی خاتمہ کے بعد سلطان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اس سے زخم آیا اور اب وہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کا وقت قریب ہے جنگچہ اس نے آخری حملے کا حکم دیا جس نے جنگ کا فیصلہ کر دیا اور تنکوں کو زبردست فضاء حصل ہوئی اس نے اپنی دم توڑتی ہوئی آواز میں شاہ لازار کو پیش کرنے کا حکم دیا جو گرفتار کر لیا تھا مراد کے حکم سے اس کی زندگی کا ختمہ کر دیا گیا اس کی تھوڑی ہی دیر بعد خود مراد بھی جہاں بحق ہو گیا سلطان کی لاش بروسہ لاکت دفن کر دی گئی پلوش کے واقعہ کے بعد یہ اصول بنا دیا گیا کہ جب کوئی اجنبی شخص سلطان کے حضور حاضر ہوتا تو دو آدمی اس کے بازو پکڑے رہتے تاکہ وہ دو کھانا دے سکے اور بعد میں اس اصول کی سختی سے پپندی کی جاتی رہی جنگ قصہوں کے حسب زہل اثرات مرتب ہوئے پہلا یہ ہوا کہ جنگ قصہوں کے بعد تقریباً پانچ سو برس تک اہل سرویہ پھر کبھی بھی متحد ہو کر ترکوں کے مقابلے میں نہ آسکیں دوسرے نمبر بہت سی سروی باگ کر جیل جبل اسود یعنی کہ مونی نیگرو میں چلے گئے اور اپنی ازادی کو بچانے کے لئے جدو جہد کرتے رہے بہت سی سروی بوسنیہ اور ہنگری کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے اس جنگ کے بعد سرویہ کی ازادی کے خاتمہ ہو گیا اور سلطنت عثمانیہ کے ایک باجگزار ریاست بن گئی اس فتح کے بعد رومانیہ بوسنیہ البانیہ اور یونان بھی عثمانی قبضہ کے لئے راہ اس کے لئے ہموار ہو گئی اور آخر میں سلیبی اتحاد پارا پارا ہو گیا اور ان کی قوت منتشر ہو گئی تو اس ایک ساتھ ویڈیو کا ختم کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مراد کی اصلاحات کے بارے ہیں بات کیا جائے گا کہ اس کی اصلاحات کیا تھی اس نے کون کون سے ترقیاتی کام کیے تو اس لئے